بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وقت نیوز کراچی کے باہر کریکر پھنکا گیا اور ساتی سات آج نیوز کے اوپر بھی یہی حملہ ہوا اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ مذاکرات کے بارے میں اب کیا کہنا چاہیے ازادی صحافت پر ایک اور حملہ وقت نیوز اور آج نیوز کے باہر کریکر پھنکے گئے تریس ایف سی اہلکاروں کی طالبان کے ہاتھوں شہادت طالبان کے الزامات بے بنیاد اسکری ذرائع کی وضاحت امن مذاکرات کا مستقبل ہو گیا تاریخ کیا آپریشن ہی آخری حل ہے اور سلام علیکم ناظرین ناظرین بات ہم نے کرنی ہے بھی اور تھی بھی مذاکرات کے اوپر جو لیٹس ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر مگر انفورچنٹی اور نے جانے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے وقت نیوز کے کراچی آفیس کے باہر کریکر پھنکا گیا کچھ ہی دور ایک اور ہمارے میڈیا ساتھی ہیں آج نیوز ان کے آفیس کے باہر بھی کریکر پھنکا گیا اُدھر جو کریکر پھنکا گیا وہ پھٹکیا جس کی وجہ سے ان کے گارٹ اور ان کے ڈرائیور زخمی ہیں اس کے پر بڑا سوس ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے چینل کی طرف سے اور ساتھی ساتھ ہمارے جو چینل کے باہر پھنکا گیا کراک کر اس کی بھی شدید مضمت اور اس کے اوپر اپنا کنسرن ہم شو کرنا چاہتے ہیں ریجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو یقیناً شروع میں ہم اس سے بات کریں گے اور پھر لیٹر جو گفتگو ہوگی ہمارے پروگرام کے حصے میں وہ جو اب مذاکرات کا سٹیٹس ہے آپ کو بتائے لیٹس ڈیولپمنٹس بہت خطرناک بھی ہیں بڑی پلشان کن بھی ہیں میرے ہاتھ میں وہ لیٹر ہے جو عمر خرستانی کی طرف سے جو تحریکی طالبان مومن ایجنسی کے مرکزی رہنما ہیں ان کی طرف سے میرے ہاتھ میں موجود ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ایک طرف مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے جو دوسری طرف ہمارے قیدی ساتھیوں کو مسلسل جیل سے نکال کر شہید کر رہی ہے اٹھائے جانوری کو مومن ایجنسی کی تحصیل صافی کے علاقے زیارت سے تعلق رکھنے والے قفایت اور اس کے ساتھی گل رحمان کو خفیہ اداروں نے کراچی میں شہید کیا اس کے بعد 6 فیبری کو خیبر جنسی سے تعلق رکھنے والے ہمارے دو ساتھیوں کو جیل میں شہید کرنے کے بعد ان کی لاشیں یونیورسٹی ٹانگ کے علاقے میں پھینک دی گئیں اس کی ریٹیلز انہوں نے دی ہیں سیکنڈ پیرگراف میں تھرڈ پیرگراف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان واقعات ہم سلسل حکومت کو میڈیا کے تولست سے منتبع کر رہے تھے کہ وہ اس طرح کی کروائیوں سے باز رہے اور ہمارے ساتھیوں کی شہابت کا یہ سلسلہ روم دے کیونکہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ہمارا بنیادی ممتنا مطالبہ ہے لیکن حکومت گویا مذاکرات سے قبل موقع کو غنیمت سمجھ کر ہمارے ساتھیوں کو مسلسل شہید کر رہی تھی لہذا ان ساتھیوں کی انتقام کی خاطر ہم نے آج ایف سی کے 23 اہلکاروں کو شہید کر دیا جو کہ جون 2010 کو ہم نے ایک پوسٹ پر گرفتار کر لیے تھے ہم اس موقع پر حکومت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کا انتقام لینا جانتے ہیں اور اگر حکومت اپنی اس روش سے باز نہ آئی تو مستقبل میں ہمارا رد عمل اس سے بھی سخت ہو سکتا ہے عمرہ خرستانی کا سخت خط سخت قدم تو پھر آگے کیا ہوگا مذاکرات پر اس پر بات کریں گے لیکن جو لیٹس ڈیولپنٹ ہے اس کے پر پہلے بات کریں گے اپنے مہمانوں سے تعرف کرواتیوں میں ساتھ موجود ہیں رفیق رجوانہ صاحب رہنمہ مسلمی قنون جاوی صدیق صاحب رہنمہ طریقین صاحب اور سب سے پہلے چلیں گے ملک آفتاب صاحب کے پاس ہمارے کراچی کے سینئر ریپورٹر ہیں السلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب کیا ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں بتر چلا کے کریکر پھینکا گیا اور فرشنیٹ ہی وہ پھٹا نہیں ملک کچھ اور تقصیلات بھی بتائیے فریہ صاحبہ یہ اہم طور پر ٹینس بل ٹینس بہت استعمال کیا جا رہا ہے آج کا دشتگردی کے واقعات میں کہ ہوتا تو بلک بگر چھوٹا ہے لیکن کافی تباہی پیڑاتا ہے اور اہم طور پر اس میں بال بیرنگ استعمال کی جاتے ہیں یہی ٹیکنیلوجی یہاں پر استعمال کی گئی ہے ہمارے آج ٹی وی کو جو آفیس نے تقریباً آج کلومیٹر کے فاصلے پڑا ہے وہاں پر یہ پہلا حملہ کیا گیا جس میں ان کے ڈریوار اور جو ملازمین ہیں وہ زخمی ہوئے اس کے بعد ہمارے آفیس کے اندر جو جہاں موٹر سیکل کی پارکنگ اور گاڑیاں وغیرہ کڑی ہوتی ہیں یہاں پر یہ وہ ٹینس بم پارسل کے اندر تھا وہ پھینکا گیا ہے لیکن وہ بم پھٹ نہ سکا اس واقعے کے بعد بم ڈسپسل کا حملہ بھی یہاں پہنچا ہے انہوں نے بم کو ناکارہ بنا دیا ہے یقیناً اگر خدا نہ خاصتہ وہ جو ٹینس بم تھا وہ پڑھتا تو یہاں پر کافی ہمارے رش ہوتا ہے گیٹ کی اوپر اور شام کا وقت تھا ہمارے کیمرامنز، رپورٹرز، ڈسک کا اسٹاف اور دیگر جو اسٹاف ہے نوائی وقت کا، نیشن کا وہ یہاں پر کافی گیما گیمی ہوتی ہے لوگ آ رہے ہوتے ہیں شفٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے تو کافی رش ہوتا ہے تو یقیناً کافی زیاہ ہو سکتا تھا جانوں کا لیکن الحمدللہ کافی ہمارے ساتھی محفوظ رہے ہیں ٹیلی فون کارلز کا یہاں تہتا بن گیا تھا جتنے بھی یہاں ملازمین تھے گھروں سے فون آ رہے تھے اور کافی لوگوں نے نہ صرف دیگر مذہبی جماعتوں سیاسی جماعتوں نے اس پر اتجاد کیا ایم کی ایم کی جانت ٹیپی بس پارٹی کی طرف سے اور متواتھر جو ہیں وہ ٹکر ہمیں متواتھر فون کر کے آسوسٹس کا اہزار کیا گیا کہ یہ درشت زیادی کا واقعہ ہے جبکہ مختلف صافی تنظیمیں ان کے جو رنمائیں وہ بھی یہاں پہنچے ہیں اور اس وقت ہمارے گیٹ کے اوپر کافی لوگیما گیمی تھی مختلف ہمارے میڈیا کے دو ساتھی ہیں جو فیلم میں ساتھ ہوتے ہیں رپورٹرز کیمریمین وہ بھی یہاں پہنچے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ تینس بم تھا وہ پٹے سے بچ گیا ہے بہت اللہ کا شکر ہے یقیناً کہ سب ہمارے ساتھی محفوظ ہیں اللہ ان کو محفوظ رکھے آج نیوز کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہم اپنی سولیڈاریٹی دکھانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یقیناً ہم ساتھ ساتھ ہیں آپ ہمارا ہی حصہ ہیں کیونکہ میں اس آفس میں آتی جاتی رہتی ہوں ملک صاحب تو باہر گارڈز بھی بیٹھے ہوتے ہیں باہر اور بھی کافی گہمہ گہمی ہوتی ہے کسی نے دیکھا تھا کہ کریکر کہاں سے آیا ہے کس نے پھینکا ہے جی بلکل سیسی فوٹیز پولیس نے اپنے قبضے میں لے رہی ہیں اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے آج ٹی وی کا اور وقت ٹی وی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی محاصلت پائی جاتی ہے اور ایک ہی جو ہے وہ گروپ جو ہے جس نے پہلے آج ٹی وی کو اٹیک کیا اور اس کے بعد وقت ٹی وی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے لیکن وہ الحمدللہ وہ پھٹ نہیں سکا اس کے علاوہ جو ہے بم نصرح عملہ بھی یہاں پہنچا تھا رینجرز کے حکام بھی یہاں پہنچے تھا اور میں آپ کو یہ بھی ہے آپ کے اپڈیٹ زیادہ کا آگاہ کرتا چلوں کہ کچھ ماہ قبل جو ہے جب سے میڈیا دفاتر پہ حملے یا اس طوالے سے دھمکیاں دی جاری تھی اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل آئی جی شہد ایجاد کی طرف سے خاص طور پہ کاز دیا گیا تھا بسران آئے تھے اور یہاں پر نوائی ورک گروپ کا جو ہے معاینہ کر کے گئے تھے یہاں پر اس کے بعد جو ہے کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی لیکن تحال یہاں سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی اوکے تداہا سیکیورٹی نہیں فراہم کی گئی اجاوہ صدیق صاحب تھریٹ ہے میڈیا کو اوورال ہی تھریٹ ہے لیکن آج جو ہوا ہے پہلے آج نیوز کے اوپر اس کے بعد وقت نیوز کے اوپر اس پہ میڈیا کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جو واقعہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی ٹیررسٹ ہیں جو بھی اس ملک میں دہشت گردی کی لہر کو شدت دینا چاہتے ہیں وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور جہاں بھی وہ لا انفوسٹی ایجنسیز کے اوپر شہریوں کے اوپر عملے کر رہے ہیں پولیس پہ کر رہے ہیں فوج پہ کر رہے ہیں سیکیورٹی داروں پہ کر رہے ہیں وہ میڈیا کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وقت چینل کا جاندہ تعلق ہے ہم ہمیشہ سے ایک نیوٹرل اور محروضی اور بالکل نون پارٹیزن ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہماری کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جو کسی کے ساتھ تاثب کا مظاہرہ کر رہی ہو کسی کے سائیڈ لے رہی ہو کسی ایک مذہبی گروپ یا ایک سیاسی گروپ کی ہمارے میں بات کر رہی ہو وی ٹرائی ٹو بی ویری نیوٹرل اور ویری ابجیکٹیو لیکن اس کے موجود یہ حملہ کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے سوائے اس کے کہ وہ میڈیا کو انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو دھمکانا چاہتے ہیں حراسان کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نائنٹیز میں نوائے وقت کے آفس میں کراچی میں ایک خاتون جو ہے پورے سرار طریقے سے وہ اندر داخل ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اشتہار دینا ہے اور ایک اشتہار کے طور پہ کلائنٹ کے طور پہ وہ آئیں اور انہوں نے ان کے بیگ میں ایک بام تھا وہ بام بلاسٹ ہوا اس میں ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ جہاں باک ہوئے وہ پورا آفس جو ہے اس کے وجہ سے تباہ ہوا تھا اس کے بعد یہ سیکنڈ اٹیمٹ ہے نوائے وقت گروپ کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور اگر وہ میڈیا کی کسی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں کسی کانٹنٹ سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے اور فورمز موجود ہیں آپ بات کر سکتے ہیں آپ اپنا پائنٹ او ڈیو دے سکتے ہیں اخبار میں کوئی چیز چھپی ہے اس کے خلاف آپ بول سکتے ہیں آپ اپنا پائنٹ او ڈیو اور ہمارا یہ فرض ہے کہ متاثرہ فریق کا بھی پائنٹ او ڈیو جو ہے اس میں دیا جائے لیکن اگر آپ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر اس نے کوئی اس اینکر نے یا ریپورٹر نے یا میڈیا آوٹلٹ نے کوئی چیز ایسی جو ان کے خیال میں تو اس کا علاج یہ تو نہیں کہ آپ اس کے اوپر بم مار کر لوگوں کو تباہ کر دیں پورٹ کیسے کریں گے ابھی اس لیٹر میں بھی ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے یہ حملہ کہاں سے وہ جو مذاکرات ہیں یا بات چیت ہیں تو پھر اس میں بھی وہ لوگ بھی میڈیا ہی کا استعمال کرتے ہیں تمام پارٹیز میڈیا ہی استعمال کرتی ہیں اور میڈیا سے نراز بھی ستی ہوتی ہیں کیونکہ ہر سائٹ کی بات کمی ہوتی ہے سیلیٹر صاحب آپ آپ آپریشن ہو رہے ہیں کراچی میں اور اس کے باوجود کراچی میں ہی حملے ہو رہے ہیں لیکن سب سے پہلے تو میں بطور پاکستان کے شہری کے پھر ایک سیاست کے تعلیبی لمحونے کی اسی سے پھر ایک حکومتی جماعت سے تعلق کی وجہ سے میں ان دونوں حملوں کی پرزور مضمت کرتا ہوں آج نیوز پہ بھی اور نوائی وقت پہ بھی نوائی وقت کی ایک تاریخ ہے نوائی وقت گروپ کی اور نوائی وقت کے اخبار کا ایک خاصہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی ایک جہاد ہے وہ مسلسل ہر اخبار میں لکھا جاتا ہے ہر سردہ راست سے تو انڈیپینڈنٹ ڈیپورٹنگ ہے ٹولرنس نہیں رہی اب پریس میں میڈیا میں انڈیپینڈنٹ ڈیپورٹنگ نوائی وقت گروپ جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے نوائی وقت گروپ کا ایک مقام ہے اور خاص طور پہ اب ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کی جو ہے نا سربرائی میں اور ما شاء اللہ جتنے بھی اس کے کارسپونڈنٹ ہیں اس کے مدیر ہیں لکھنے والے ہیں تو انفرچنلی یہ چیزیں اب برداشت نہیں ہوتی ہیں اسی طرح سے آج نیوز پر بھی ہوا اور لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہم تو حق کی آواز کے ساتھ ہیں اور جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہیں ہم اس کی پور زور مضمت کرتے ہیں یہ کراچی کی بات ہے آپ نے کراچی کی بات پروٹیکشن بھی تو دینی ہے سر اپنے درموں کو میڈیا ہی سیف نہیں ہے میری بات سنیے پروٹیکشن جو ہیں لائن فورسنگ ایجنسی ہیں کتنی لائن فورسنگ ایجنسی ہیں ٹھیک ہے اب اچانک کسی جگہ پر کام ہو جب پروٹیکشن لینا حکومت پر لیکن ابھی ہمارے ریپورٹر نے بتایا کہ یہ کافی عرصے سے تھریٹ تھی اور یہاں پہ بقیادہ آرڈلز آگئے تھے آج ہماری ٹائیو ٹیک سمبڈی فرم سندھ گورنمنٹ ایس ویل لیکن یہ کہ ہم لوگ تھوڑی سے شاید لیزی ہو گئے ہیں یا بہت سارے فرنڈز کے اوپر ایڈا جنگ دے سکتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو سکیورٹی پروپر مہیا ہونی چاہیے تھی وہاں پہ اور سکیورٹی وہاں پہ ہے بھی سواتی صاحب زتنی سکیورٹی ایک میڈیا کے آوٹلٹ پر ہونی چاہیے رسپونسبلیٹی ہے اپنا میسج ہم نے آ کے لیے کر چلنا ہے رسپونسبلیٹی کا مظہرہ کرنا ہے جو کیا دو گروپس کو انہیں ٹاکٹ کر گیا اس سے پہلے کراچی میں ایک اور گروپ کے ساتھ کافی اندھوناک واقعہ ہو چکا ہے تو پھر اب یہ آگے کہاں تک جائے گا دیکھیں یہ دونوں واقعات انتہائی سنگین ہیں اس لیے کہ میڈیا کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آپ پہ یاد ہے کہ ہم نے جیلے بھی کھائی ہیں لاتھییں بھی کھائی ہیں بڑی ایک طویل جتوجہت کے بعد میڈیا آزاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو واقعات ہوئی ہیں اس لیے کہ جس طریقے سے آپ نے بہتر طوبے فرمایا اور پھر سینلر صاحب نے بھی کہ ہمیں اپنے جو مافیو ضمیر ہے وہ بیان کرنے کے لیے میڈیا سے علاوہ طاقتور کوئی ایسی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں اور خاص کر پاکستان کے موجود رہا ہے جو سب استعمال کرے ہیں پاکستان میں یہ ہری کو سپورٹ ہیلپ کر رہی ہیں مقصد یہ ہے کہ جب مولانا عبدالعزیز جیسا شخص جو ہے جو بیان یہاں پہ آکے دیتا ہے جس سے میرے ملک کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اس کے باوجود اس کو اجازت ہے کہ فریڈم آف سپیچ کے تحت جو ہے وہ اپنا نکتہ نظر جو ہے قوم کے سامنے پیش کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے واقعات جس تسلسل سے ہو رہے ہیں اور جس تسلسل سے میرے اس ملک کو گمبیر حالات کے اندر مقتلات کیا جا رہا ہے اس میں ہم سارے فکر مد ہیں سارے فکر مد ہیں کوئی بریک لینی ہے موز کے بعد واپس آتی ہوں ہم سے مزید بات کریں گے باہت مذاکرات کی کرنی ہے انٹائی سیریس ایشنز پاکستان میں اس وقت تو ہو رہے ہیں جن کے اوپر ایک سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے انیلسیس کی ضرورت ہے مگر آپ جو یہ کام آپ کے لئے کر رہے ہیں تو انہی کے اوپر حملہ کر دیں گے انہی تو ڈرا دیں گے دھمکا دیں گے ان کی آواز بند کرنے کا سوچیں گے تو پھر پاکستان کو آگے کیسے لے کر جانا ہے وقفہ لیں گے اس کے بعد مزید بات کریں گے کی پہنچنگی اپنی امید بری ہے ہم بات کریں آج جو کریکر اٹیک ہوا آل یوز کے آفس کے باہر اور ورک میوز کے آفس کے باہر اس کے ساتھ سب مذاکرات کے بارے میں بھی اپڈیٹ یہ ہے کہ حکومت طالبہ مذاکرات کے حوالے سے مولانا سمی الحق نے یہی کہا تھا کہ قوم کو کچھ خبری دی جائے گی لگ یہ جاتا ہے کہ سیز فائل ہو جائے گا مگر ایک خون ریز جو پاکستان میں جاری خون ریزی ہے وہ رکتیوی نظر نہیں آ رہی ہے اس حوالے سے ہماری جو جذبات ہیں وہ حکومتی کمیٹی سے مختلف اس لیے نہیں ہیں کہ جو ایف سی کا واقعہ ہوا ہے وہ یقیناً ایک لمحہ فکریا ہے مولانا یوسف نے کیا کہا لسے سن رہے ہیں ہمیں بھی محمد ایجنسی کے اس واقعے پر افسوس ہے اور اگر مسترک اجلاس ہوتا تو ہم باہم مل کر تحقیقات کرنے اور اس طرح کے واقعات کی روک کام اور ملک میں امن کی مکمل بحالی کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے لیکن افسوس ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے ہمیں طالبان قرار دے کر ہم سے ملنے کو ملتبی کر دیا جو نہایت افسوسناک ہے ایسے وقت میں مسابرت ملتبی کرنے کے بجائے سر جوڑ کر مل بیٹھنا پر زیان بن جاتا ہے بعض ٹی وی چینلز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور فرود نے ملٹی اپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ گزرستہ دس سالوں میں کسی اپریشن کا کوئی مصبت نتیجہ نہیں نکلا ہے اس کے نتیجے میں لاکو بے گناہ ابراد بچے خواتین ہزاروں افراد دونوں طرف لکھ میں اجل بنیں گے سیکھ انہیں بس لیا اجڑیں گی اور پورے ملک میں داشتگردی کی شدید ترین لہر اٹھے گی ہم ساتھ سا مذاکرات کے پر بات کرنا چاہتے ہیں حفیب قجوان صاحب جو ایسے کی اہلکاران کے ساتھ ہوا اس کے بعد آئے تھی نیچنل رسپونسی ہوگا حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کا کہا کے تھوڑا سوچیں کیا کریں پھر مولانا صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں وہ آکے پھر حکومت کو ہی برا بھلا کہہ رہے طالبان کا کوئی قصود نہیں ہے اس میں میں ابھی ایک دوسرے چینل سے آ رہا ہوں وہاں ٹیلی فل لائن پہ مولانا یوسف صاحب بھی تھے وہاں انہیں بڑی پوزیٹیو بات کی ہے کہ ہم کوشش جاری رکھیں گے ان کا یہی موقع کس چیز کی کوشش جاری رکھیں گے گفت و سنوائی تھی اور آج حکومتی ٹیم کو وہ مذاکرات کا تاتل نہیں کرنا چاہیے تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد مثلا آپ نے وہ لیٹر کسی وہ محمد ایجنسی کسی وہ طالبان کے کسی گروپ کا پڑھ کے سلایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہ جو خدشات تھے تو مذاکرات کی ٹیم کس لیے تھی ان کو اپنی یہ لوج کرتے کم لے ہیں کہ دی آپ تو مذاکرات کر رہے ہیں یہ تین چار مثالیں ہیں ہمارے یہ الزامات ہیں ہماری رائیل فورسنگ اجنسی کے آدمی شہید گئے انہوں نے تو مانا ہے اور انہوں نے خود ریزن دیا ہے حکومت نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ جیٹ سے نکال کے مارے ہیں بٹی نینی کیس گین تھی مذاکراتی ٹیم کے کوٹ میں میدان میں تو ان کو چاہیے تھا ان کو کپلیٹ لوج کرتے نہ کہ جو دوہزار دس سے ان کے پاس تیش آدمی تھے ان کو آج شہید کر دیا گیا تو یہ ایک ریٹیلییشن این ٹائم پہ جب آپ سیس فائل کی آج بات چلنے والی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رد دیمبل ایک نیچرل ہے آپ یہ دیکھیں کہ روز میڈیا پہ آپ بھی پروگرام کرتی ہے میرے سینئر دوست بیٹھے ہیں یہ بھی پروگرام کرتے ہیں ادر وائز بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے تو روزانہ یہ بات ہو دی وہ تو روز لاشیں گل رہی ہیں کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے حکومت ان کو کچھ کہتی نہیں ہے حکومت مذاقرات کی بات کر رہی ہے تو آج کا رییکشن میری نظر میں نیچرل تھا کسی کو اس کے طریقہ کار پر اختلاف ہو سکتا ہے ہر کسی کے اپنی ذائع ہے مگر یہ میسیج دینا اور خاص طور پر قوم کے اس مرال کو اپ لگنا بہت ضروری ہے کہ ان حاصلات کے باوجود بھی آج ہم خاموشی سے کوئی رییکشن یرد عمل کا اجھار نہ کریں مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کہہ دیا تو مذاقرات ختم ہو گئے آج کے غرد عمل ہے میری اپنی ایک ویو پوائنٹ ہے آزم سواتی صاحب یہ سوال کئی دفعہ میں نے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا ہے اور کل امران خان صاحب سے بابستا صاحب بھی پوچھا ہے کہ ریڈ لائن کیا ہے جب ہم کہیں گے کہ یہ آپ ان لوگوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی جس طرح بھی مضمت کی جائے اور جتنا دکھ قیدار کیا جائے میرا حیال ہے کوئی الفاظ اس کے لیے کم از کم میرے پاس نہیں ہے اس لیے کہ ایک معصون کا قتل انسانیت کے قتل کے برابر ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہماری بنیاد ہے اور ہمارا عقیدہ ہے لیکن وہ ہمارے بچے ہی ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے جو ایف سی کے جوانے وہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے ہمارے جگر ہیں تو ہمارے ریلیجن میں ہمارے پلچر میں ہمارے زمانے میں بدلہ لینے کا بھی کہا گیا ہے میں اس طرف آتا ہوں کس طرف ہم مضمت کرتے ہیں بدلہ دیکھیں بدلے کی جو بات ہے وہ تو آپ کو علمائی بتایا میں نے جس اپنے پیارے نبی سے سنا ہے وہاں معافی کا ہے وہاں بدلے کی بات نہیں ہے سر آپ نہیں معاف کرتے ہیں اور میرا بڑا رب جو ہے وہاں بچوں کی جو ماں ہیں سر کچھ لیتے ہیں ان کو اٹیسائیڈ کرنے دیتے ہیں آپ نے معاف کرنا ہے سب کو اب سنے تو سینہ جی کہ میں نے جس نبی کے ہم پروکر آ رہا ہے میں نہیں بلکہ ہم جس نبی کے پروکر آ رہے ہیں وہاں معافی معافی ہے وہاں بدلے کی بات نہیں ہے اپنی پوری زندگی میں جس اللہ کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بدلے کی ضرور اجازت ہے لیکن معافی بہت بڑا عجر ہے اس سے بڑی کوئی فضیلت کی بات جو ہے یہ ہمارا دین ہے اور میرے حال میں چند الفاظ جو ہے یہ میری دین کی ترجمانی اور آپ کے دین کی ترجمانی جو ہے کریں گے یہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو کل کی باقی کے بعد بھی مذاکرات ہوں گے اور اتفاق کے رائے ہوگا یہ اس قسم کے سنگین باقیات آتے رہیں گے لیکن ہمیں دلیل کی روشنی کے اندر دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے اور سب سے فائدہ یہ ہے کہ اتنے سنگین جرائم کے باوجود بھی اگر ہم ایک انسان کی زندگی کو بچا لیتے ہیں تو یہ انسانیت پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے ہمیں کبھی بھی اس کے لیے ہمیں پورا میڈیا اور ما شاء اللہ ہر طرف سے ہم بھی یہ بات آ رہی ہے لیکن ہم آخری حد تک مذاکرات کے حق میں ہیں اور یہ وقت ثابت کرے گا وقت ثابت کرے گا ہم کسی کو غلط نہیں کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے مستقبل جس چیز سے وابستہ ہے وہ صرف اور صرف مذاکرات کے اندر ہیں جاوید صدیق صاحب کیا اتفاق کر رہا ہے ہو سکتا ہے کیا بات کی تارگے بڑھ سکتی ہے دونوں طرف سے پوزیٹیو سائنس آئے ہیں حکومت کی دو جماعتیں یہاں پر موجود ہیں پھر دوسرے طرف سے بھی شاید وہ بات اب بھی کریں گے لیکن یہ چلتہ سیس پہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکرا دیکھیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمام مسائل دنیا میں وہ باتچیت سے ہی حل ہوئے آلٹیمیٹلی ورلڈ وار وان ورلڈ وار ٹو اس سے پہلے انیسی سنجی کی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں یہ ہوا ہے آلٹیمیٹلی مذاکرات کی بیز پہ ہی سب کچھ تیع ہوتا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو یہ پروسس جب سے شروع ہے حکومت اور طالبان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نشیب افراز آ رہے ہیں اور ایسی اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں اس میں خاص طور پہ یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ یہ رکھ نہیں رہا ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے گروپس موجود ہیں جو کچھ گروپس تو باتچیت کر رہے ہیں بہت آگے جا رہے ہیں لیکن اس میں سو سا فرق یہ ہے ویڈیو رسپیکٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا وزہ بھی بتا رہے ہیں یہ تو ایک بتا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہو رہے ہیں مثلا کراچی میں جو پولیس وین پر عملہ ہوا اور اس میں تیرہ بارہ تیرہ پولیس حلکار مارے گئے رینجرز پر عملہ ہوا اس کے علاوہ اور بھی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ گروپس ہیں بدن دی طالبان جو کہ یہ ان کا جو وہ فیکشن جو کہ بات سیت کر رہا ہے جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھتا ہے جو مسائل کا حل چاہتا ہے اس سے ہٹ کر وہ یہ کر رہے ہیں اور اس طرح سے یہ سارا عمل جو ہے یہ سیبرٹاج ہو جاتا ہے حکومت نے ابھی تک کوئی بڑا ایکشن نہیں کیا ملیٹری نے کوئی آپریشن نہیں کیا لیکن اس طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں جس سے یہ پراسس دی ریل ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سلسلے میں ایک کٹھے ہو کہ ابھی انہوں نے آر تالبان نے کہا کہ ہم نعمد والوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا ہے اس کے مطلب ہے کہ ان کو نہیں بتایا گیا جو اصل لوگ باتشیت کر رہے ہیں میں یہ پڑھنا بھی چاہوں گی جو شایدل شاید صاحب نے ایکزیکلی کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے میں نے آپ کو لیٹر سنا بھی دیا تھا ایسا لگتا ہے کہ محمد ایجنسی والوں نے رد عمل میں کاروائی کی ہو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہمارے تئیس ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے نوشہرہ میں ہمارے سولہ ساتھیوں کو قتل کیا گیا جبکہ گزشتہ روز کراچھی میں پانچ اور آج دو ساتھیوں کو مارا گیا ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں تبکہ دوسری طرف ہمارے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے شایدل شاید نے کہا کہ طالبان باتچیت اور مذاکراتی عمل میں سنجیدہ ہیں ہمارے خلاف کاروائی بند ہونی چاہیے یہ ایکزیکٹ بیان ہے جو شایدل شایدل شاید صاحب نے دیا اس کے ساتھ جو ایک اور انٹریسٹن ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ اسکری قیادت جنرل کیانی نے جو عمران خان صاحب نے باتوں سے منصوب کی تھی اس کے بارے میں بڑا کلیر اپنا موقف دے دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کراچی میں کراچی میں تیرہ پولیس ایلکاروں اور مومنٹ ایجنسی میں تئیس ایسی ایلکاروں کا قتل دہشتگردی ہے دہشتگردوں کی جانت سے اس قسم کی کاروائیاں قابل مضمت ہیں حکومتی تحویر میں دہشتگردوں کی حراقت سے متعلق کردن طریقے طالبان کا الزام دے بنیاد اور پرپرگینڈا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں دہشتگردوں کی جانت سے اس قسم کی اضامات کا مقصد اپنی کاروائیوں کا جواز پیش کرنا ہے یہ تو ابھی ہی کی افکری قیادت کا موقف ہے اور جو جنرل کیانی نے کہا عمران خان صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سبرا عمران خان صاحب ہماری وزرستان میں فوجی کاروائی سے متعلق ان سے جو بات منصوب کرے ہیں وہ یک سر غلط ہے میں نے فوجی کاروائی سے متعلق اسی وجہ سے میری بات سن نہیں پائے میں نے کہا تھا کہ یہ سمجھتا درست نہیں ہوگا کشماری وزرستان میں کاروائی ہوتے ہی تحریکردی کا خاتمہ ہو جائے گا البتہ اس میں چالس سیزت تک کمی آ جائے گی ہم دیٹیل گفتگو کرے ہیں مذاکرات کے اوپر بھی اور اب کیا ہوگا ابھی تک یہی کہنا ہے میس ساتھ جو سینئر صحابان موجود ہیں کہ مذاکرات پھر بھی جاری رہیں گے اور جاری رہنے چاہیے کیونکہ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ مذاکرات سابوٹاچ ہو جنرل امجد شویڈی اب ہمیں جوائن کریں دفایت زیر کریں ورئی ورم ورکم تو یو ساہب تو گو آن او بیک لیکن ایوونٹ ٹو ایڈیو قوکلی کہ کیا جو حالات ہیں اس میں ہم پبلک سینٹیمنٹ کو بھی مذاکرات کے لیے ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک طرف لوگ قتل ہو رہے ہیں گلے کٹ رہے ہیں اس طرح اب آجت کیے جائے دیکھیں پبلک سینٹیمنٹ تو پہلے ہی مذاکرات کے مخالف تھا چند ایک جماعتیں سیاسی جماعتیں مذاکرات کے حتمیں تھی اور پبلک سینٹیمنٹ اس میں جیسے خلاف تھا کہ پبلک میں یہ ایک فیلنگ تھی کہ ریاست کی رٹ ہر صورت ہر جگہ قائم ہونی چاہیے اور اس کے بغیر کوئی معاملہ تیہ کیا نہیں جا سکتا اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو اس سے پہلے ان اناثر کو ریاست کی رٹ ماننی چاہیے شرائط ریاست کی طرف سے ہو سکتی ہیں طالبان یا کسی ایسے دہشتگردی کے حامل گروپ سے نہیں ہو سکتی یعنی ان کی طرف سے شرائط نہیں ہو سکتی تو اس میں جیسے حکومت پہ آگے بڑا پیشر ہے جہاں خون خرابہ ہو رہا ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ اس کا تدارت ہو اور بہت سارے آپ دیکھیں کہ میڈیا میں بھی اخبارات میں بھی ہر طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حکومت بہت کمزوری اور بزری کا نظارہ کر رہی ہے بلکل یہ حکومت وہ تو ایک سیو گورنمنٹ ہے وہ تو حکومت کا جو لوگوں کا موٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرے گی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لوگوں کے موٹ کے نسبتاً خلاف بات تھی لیکن لوگوں نے ایک سیپ کیا صرف اس وجہ سے کہ حکومت وقت تشجیز میں مخلص نظر آتی ہے کہ ہم نے امن بارثورت قائم کرنا ہے ورنہ بات اتنی تھی کہ حکومت اٹھارہ کور لوگوں کے ووٹوں سے آئی ہے یہ ان کو جواب دے تالیمان کو جواب دے نہیں ہے جب ان کا خون بہر آیا تو وہ حکومت کے گربان کو آئیں گے کہ آپ بتائیں ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں تو اس لیے حکومت ایک بڑے مشکل میں سمجھتا ہوں کہ حالات میں پھنسی پڑی تھی اب جیسے جیسے بات ابھی میں سن رہا تھا کہ سواتی صاحب نے بھی کہا کہ معاف کر دینا بہتر ہے یہ لیکچر جا کے تالیمان کو کیوں نہیں دیتے وہ کیوں نہیں یہ رستہ خیار کرتے جہاں ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک مجرمانہ حرکتوں میں ملوث ہیں جہاں یہ پتہ ہے کہ وہ ایک حکومت جو کہ الیکٹرڈ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف درپے ہیں یہ ساری چیزیں ان حضرات کو جو کہ ان کی کمیٹیوں میں ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو یہ درس جا کے ان کو دینے چاہیے کہ تم انسان بنو بھائی یہ قتل و غارت کس دین کا حصہ ہے کہ کس چیز میں یہ جائز ہے آپ شریعت کی بات کریں تو غیر شریعت طریقے سے آپ معصوموں کو اغوا کر کے تعوان مانگیں تو غیر مسلم طریقے سے آپ مسلمانوں کو مسجدوں میں جا کے ماریں یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کمیٹیوں کو جا کے ان کو بتانا چاہیے کہ بھی ہمارے پاس اس کی کوئی جسٹریفیکیشن نہیں ہے ہم جا کے معصوموں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم عبادت کرنے مسجد میں اللہ کا نام لینے جاؤ گے تو تیرے پیچھے یہ خون غرابہ ہوگا تو یہ چیزیں یہ کمیٹیوں والے سارے حضرات کو چاہیے کہ یہ ملک کی مدد کریں صرف ان کا موقف نہ پلیڈ کریں بلکہ ان اٹھارہ کو ان لوگوں کا موقف پلیڈ کریں جو ان کے ہاتھوں یرغمال کریں کیا یہ بات کہی جاری ہے اس سے خوصفولی حکومت کی کمیٹی سے میں جنرل ساکھوں تھوڑا سا کر رہی ہوں پہلی بات تو یہ ہے یہ چند جماعتیں نہیں ہیں اے پی سی میں ساری جو باتوں نے اتفاق سے کنسنسز اور مینڈیٹ دیا موجودہ حکومت کو اور اس مذاکرات کی عمل پہ پرائیم منسٹر جو ہے دی ٹو ڈے بیسٹس پہ گو کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بیرونی دوروں سے بہتر یہ تھا کہ اس لیے کہ امن ملک میں آئے گا تب انویسمنٹ آئے گی امن ملک میں آئے گا تب یہ ساری چیزیں معیشت اور معاشرت ہماری ٹھیک ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ہم قطن بھی ایک کل ازم تنظیم اور اس کے افراد کو اس کو ریپیزن نہیں کرتے ہم عوام کے سنٹیمنٹ کو اپنے ذہن کے مطابق اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے دس سال ہم نے سنے میری پوری بری ضربات دس سال ہم نے گزار لیے دس سال کسی نے کسی کے ہاتھ نہیں باندے آپریشن دس سال سے جاری ہے اگر وہ واقعی اس ملک کے دخوں کا مداوہ ہوتا تو آج ہم ان مذاکرات کی بات قطن بھی نہ کرتے لیکن جس جنگ کو ہم نے خود خریدا اور اپنے وہاں سے اس ملک کی دہلیز کی اوپر لے کیا ہے اس کا اب تکالہ یہ ہے کہ کم از کم جذبات میں کھیلنے کی بجائے بدلہ اور انتقام کی بات کرنے کی بجائے سنجیدگی اختیار کر کے ان مذاکرات کو کامیابی طور لے کے دیں اللہ اکبروٹ صاحب السلام علیکم جی والیکم سلام جی اللہ اکبروٹ صاحب ایسی آئی کاروں کی شہادت کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں اگر ڈیڈ لوگ ہوتا ہے یا تاتو لاتا ہے تو اس کا قصور کس پر جائے گا جی بہت شکریہ دیکھیں جی کہ مذاکرات کے حالے سے دو تین چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نائن الیون کے بعد جو لوگ فوجی آپریشن یا فوجی طاقت کے استعمال کے حق میں ہیں آج تک انہیں کس نے روکا ہے کہاں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے مذاکرات نے کہاں ان چیزوں کو روک دیا ہے کہ بھی اگر آپ ان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی روک ٹھوک نہیں ہے معاملے کوئی اس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو آج پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے اس لیے جب پارلیمنٹ پر احساس ہوتا ہے ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے اس وقت بھی تمام جماعتیں پھر جو آل پارٹیز کانٹرنس ہوئی جیسے سواتی صاحب نے کہا کہ تمام جماعتیں موجود تھیں آرمی چیف موجود تھیں ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھیں باقی ساتھ یہ حکومتیں موجود تھیں سب نے اسی چیز پر اتفاق کیا پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی مذاکرات شروع ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی ایفرٹس ہوتی ہیں اور کوئی چیز اٹیک پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے یا دہشت گردی کی لہر بڑا دی جاتی ہے ڈراؤن اٹیک ہوتے ہیں لیکن ایفران صاحب ڈیون اسپیک انتہائی عدد سے انتہائی عدد میں میں آپ کے لئے ڈیون اٹیک کو ہوا ہی نہیں ہے اور نہ کوئی آج میں نے کوئی ایسا اپنیشن کیا ہے اس وقت تو ان لوگوں نے ہمارے ایفر جیوں کو مارا ہے میری بات سننے نا واپے گیٹ ہوتی ہیں وہ کیسے ایک ماحول پیدا کرتی ہیں اس لیے یہ جو کراچی میں پولیس واقع ہوا ہے یا محمد جنسی میں ایف سی کے اہلکاروں پر واقع ہوا ہے ان کی شاہت نہیں ہوئی ہیں نہایت قابل مضمت ہیں افسوسناک ہیں بیمانہ ہیں اس کی جو بھی مضمت کی جائے وہ بہت کم ہیں لیکن یہ ہے کہ جو مذاکرات نہیں چاہتے جو طاقت اور قوت کا استعمال چاہتے ہیں جو مذاکرات کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں یہ قوت تو بڑی تعداد میں کام کر رہی ہیں لیکن ہمارا اکنات کامی ترجیحات ہوئی ہے دوبارہ ان کے آئے دقس سے وہ قوتیں بھی تو ہیں جو سپورٹ بھی کر رہی ہیں جو جماعتیں ہیں نہیں نہیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے میرا آج ہی نوائے وقت میں کولم چھپائے جاں میں نے بہت پوزیٹیو ہوں کے لکھا ہے مذاکرات کے بارے میں اور مجھے کیسا لگ رہا ہوگا کہ جب وہ چھپ کر آیا تو اسی اکبار میں یہ قوت نہیں چاہتی تھی جو سیچویشن ہوتی ہے بعض اوقات ان چیزوں کو گھٹ مٹ کر دیا جاتا ہے جو حول ناکی ہے جو خوف ناکی ہے جو دہشت کرتی ہے بے گناہ انسان قتل ہو رہے ہیں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں بچے یوتیم ہو رہے ہیں پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے لیکن مجھے ایک بریک کی طرف فورم جانا پا رہا اس کے بعد آکے مزید بات کریں گے ٹک ایک بریک کی پوچھیں گے ایٹ پیمی پریادریز ناکم بایا کہ ایک دیگر مزاکرات ہو رہے ہیں سمجیدہ کوشش ہے کہ آمن آ جائے مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں جس کے اوپر سب کا کنسرن بھی ہے سب کی پریشانی بھی بجائے ریپی جوانا صاحب کیوں کی سسٹیمیٹک ڈیالوگ کی بابر بات ہو رہی ہے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کنفیوجن نظر نہیں آنی چاہیے انفرشنٹلی دوبارہ آج تھوڑی سی کنفیوجن نظر آئیے آپ نے دیکھا کہ کس طالبان کی جو تجمعان کمیٹی تھی انہوں نے کہا کہ حکومتی کمیٹی نے ہم سے بات نہیں کی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پرائم میسٹر دونوں کمیٹیز کو بلالتے اور کہتے کہ بتائیں وٹس گوئنگ آن اور دونوں سے مضبمت کروائیں کہ وائی اس دس ہپننگ نا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تئیس افراد کی شہادت کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج میسیج دیا گیا ہے کہ آج ہم مذاکرات نہیں کرتے یا ہم نہیں بیٹھتے یہ میسیج دیا گیا ہے کہ ہم نے ابھی مومن ٹیرے لی ہم بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ اسی طرح سے ٹھیک ہے مگر میں ابھی آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ دوسرے چینل میں میری ہمارے سامنے جو گفتگو ہوئی مولانا یوسف صاحب سے تو انہوں نے کہا یہ جی آج ملاقات ہونی چاہیے تھی ہم سیز فائر کی تیاری کر کے آئے تو شاید سیز فائر ہو جاتی اچھا تو یہ ملاقات کی جو آج یہ انکار کیا گیا ہے تو اس سے شاید نقصان ہو مگر ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے ہم نیک نیتی سے یہ کام کریں گے تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کچھ تو میں سے جانا چاہیے کہ دوہزار دس سے وہ آدمی وہ بیچارے جو law enforcing agencies کے لوگ تھے they were with them پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے دوبارہ دورائی جا رہی ہے تو اس کے بعد اتنا ثانیہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو کچھ تو میسے جانا چاہیے مگر پھر بھی ڈیالوج بھی جانا چاہیے مگر کہیں تو سٹیٹ بھی نظر آئے کہیں تو کچھ نظر تو آئے میں ظلم کر رہے ہو یہ ساری جو ہے نا یہ جتنی بھی کاروائی کر رہے ہو اس کے باوجود تو مذاکرات پہلے بھی کر رہے تھے اب بھی کرنا چاہتے ہیں مگر یہ آج کا میسیج میں سے مجھ تو پوزیٹیو میسیج اور ساتھی ساتھ جنرل صاحب جو ہماری ایسے پہلے بات ہوئی کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے اسکری قیادت کا بھی میسیج آیا do you think کہ ہمیں سورسل میسیج دیا سیول گورنمنٹ نے بھی اور اسکری قیادت نے بھی بکر سانیہ تو بہت بڑا ہے ایسے سے واقعات پہ اللہ معاف کرے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ جو یہ جو آرگومنٹ اکثر دی جاتی ہے نا کہ ہم دس سال سے تو آپریشن کر رہے تھے تو کچھ نہیں ملا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ سے تھوڑی سی مسلم انڈسٹیننگ ہے دس سال سے آپریشن کچھ اور نکتہ نگاہ سے کیا گیا آپ سٹیٹ کی ریٹ قائم کرنا چاہتے تھے اٹھارے ایجنسیز میں سے سترہ میں آج ریٹ قائم ہے ان علاقوں میں سے طالبان کا اثر وصول ختم ہو گیا اب چیز یہ ہے کہ یہ ٹاکس کے اگر کوئی کہے کہ ٹاکس کرنی چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست کا بھی اکرام ہونا چاہیے سو ضروری یہ ہے کہ ٹاکس کے لیے ایک سٹیٹیجی اور نیریٹر تھوڑا سا بتلا جائے جو مذاکراتی ٹیم ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ختم ہوں مذاکراتی ٹیم یہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں اس میں صرف پروفیسر ابراہیم صاحب پہنا چھوڑا جائے کہ وہ جا کے مہاں بات چیت کریں ان میں اور علماء بھی شامل ہوں والنٹیریلی شامل ہوں اور طالبان کو یہ احساس کرایا جائے کہ وہ غلطی پہ ہیں حکومت کو وہ یہ بتائیں کہ ہم حکومت کو واپس جا کے قائل کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ دوبارہ گفتوشنی شروع کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کاروائیاں روکنی ہوں گی اب حکومت کی طرح سے یہ شرط ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ہی اس بات کا اعلان کرے کہ ہم نے گفتوشنی شروع ختم نہیں کی گفتوشنی شروع صرف ان لوگوں کے ساتھ ختم کی ہے جنہوں نے یہ کاروائیاں کی ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا لیکن ہم ان تمام دھلوں سے گفتوگو کرنے کے لیے تیار ہیں طالبان میں یا کسی بھی اور سیکٹر میں یوں کہ امن کے خواہ لیکن جنرل صاحب یہ دسٹنگشن طالبان سے بھی کروائیں ہم تو نہیں کر سکتے وہ اپنا کو دسٹنس کریں یہ ہماری گروہ کا کامی ہے دیکھیں اب محمد سے یہ کاروائی ہوئی ہے محمد کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جس میں کوئی دور آئے نہیں ہونی چاہیے اور پوری قوم کو کھڑے ہو کہ ان تئیس لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو پوری سزا دینی چاہیے پورے سارے طالبان گروہ کے خلاف آپ آپریشن نہ کریں دوسری طرف آپ کو میسیج دینے چاہیے کہ ہم صرف انہی لوگوں کے خلاف ایکشن کریں گے جو یہ حرکتیں کریں گے یہ پاکو عمران خان صاحب نے بھی کہیے کہ جو آسکری پسند ہے ان کے اوپر شاید اللہ شاید صاحب کا آپ کو ایکشن اگر آن خان صاحب اس پر میں تھوڑی سی انہوں نے کہا شاید جس کا شاید اللہ شاید صاحب کا آپ نے جو پہلا پورشن پڑھا ہے اس میں اس طرح سے گتھ گئے جیسے ان کا اظہار لا تعلق کی ہو کہ ان کے علمے نہیں تھا تو اس حد تک رہے باقی پورشن کو پہلا دورہ رکھ لیں یہ اتنی امپورٹن بات ہے اس کا مطلب ہوئی ہو جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ محمد ایجنسی ہون نے رکھا محمد میں کہا رہے کی ہو طالبان جب تک یہ جو ٹی ٹی پی ہے ایک انٹیٹی کے طور پہ ایک باڈی کے طور پہ بات نہیں کرے گی اور جب تک اس میں یہ فیکشنز ہیں جو سیبوٹاج کر رہے ہیں جو ان کی ہائی کمانڈ کی جو بھی کمانڈ ہے ان کی شورہ ہے اس کی بات نہیں مان رہے اگر ڈریکشن یہ ہے کہ ہم نے باتچیت کے ذریعے مسائل حل کرنے ایس کو ایک چانس دینا ہے تو اس وقت پھر یہ ایک ٹوٹل سوچ ہونی چاہیے اگر یہ سوچ نہیں ہے مجموعی طور پہ ٹی ٹی پی میں اور کچھ فیکشنز ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ان کی بات ہی نہیں مانتے پاکستان پاکستان اگر وہ اثر ہیں اور وہ اپنی ایک فورس رکھتے ہیں اثر رکھتے ہیں تو ان کو دباؤ ڈالنا چاہیے کہ جب تاک ہماری بات چیت ہو رہی ہے کوئی کاروائی نہیں ہوگی آپ ریسٹرائیڈ ایکسرسائز کریں گے اور مذاکرات کو ایک چانس دیں گے اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ سارا پروسس دیرل ہو جائے اور بڑا خطرہ ہے بات کا سواتی صاحب یہ تو عمران خان صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جو انہیں پھر بھی مسکرینٹس ہیں اور طالبان کے بھی کچھ گروپس ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو ان کے خلاف ایکشن کیا جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ان کے خلاف خلاف کر دے ہو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے سب سے بڑا جو دشمن ہیں ہمارا امریکہ اور انڈیا ہے اور جنرل صاحب بھی اس بات کو کریں گے کہ اس کے اندر پوری طریقے سے ملوث ہیں کہ کسی رہ کسی طریقے سے جس جذبات کے اندر آپ جا رہے ہیں اس کو اور عبار کے اس کو سبوٹاج کیا جائے اس میں دوسری کوئی رائے ہے نہیں اصل جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس جنگ سے نکلنے کے لیے اگر ہمارے پاس دوسرا کوئی رستہ ہے تو بسم اللہ یہ رستہ نہیں تھا اس لیے پورے ملک کی اس پارلیمنٹ نے جو ترجمانی کرتی ہے اٹھارہ کروڑ لوگوں کی ووٹرز کی آپ میں پھر ایک بڑی ہے بات کہ ان کا رستہ نہیں تھا یہ بات جانرل صاحب صاحب کہتے رہے ہیں کہ 40% جانسہ آج جنرل کیانیوز کی کلارفکیشن میں صاحب ہی بات کر لوں کہ جب جب ایک سب پوری قوم نے اور پوری قوم کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا میرے حال میں اس میں ہمیں شبہ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ دوسری سائیلی فیصلہ کر کے نہیں بیٹھی وہ کہنے ہم نے امیمان ہے تو آپ لوگ کونوں نے فیصلہ کرنے والے ہیں اس میں ہم نے بہت دیر کر دی ٹھیک ہم نے چھ سات مہینے لگا دیئے وہ بھی ہمارا قصور ہے اپنی حکمت یاملی ہے ٹھیک ہم اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کاموں میں بلکل ٹائم لگتا ہے کوئی اس میں صاحب ایک جنگ سے مذاکرات میں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے ہسپتال کے اندر جب نواز شریف صاحب آیا تھے کہ خدارہ آپ خود اس کو ہٹ کریں بلکل کہا تھا اور کیونکہ اتنا اس سے بڑا کوئی مسئلہ جو ہے میرے ملک کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے کوئی نہیں ہے اور اس کو اس مسئلہ ہماری بنیاد ہے دیکھیں دیر نہیں کی لیکن طالبان کی خودصری زیادہ ہے آپ دیکھئے کہ جب ڈرون کا اٹیک ہوا اور انہوں نے مذاکرات توڑے کیا حکومت نے اس سے پہلے ان کی یہ شرط کوئی مانی نہیں تھی کہ ہم ڈرون بند کرائیں گے پھر بات چیت ہوگی یہ کوئی ایسا قصہ نہیں تھا دونوں طرح سے بات یہ تھی کہ شرائط کوئی نہیں آئیت کی جائیں گی لیکن طالبان نے اس کا بہانہ لے کے تو یہ قصہ کھڑا کیا کہ جی مذاکرات تھا اب چیز یہ ہے کہ انڈیا ملکت سے بلکل مجھے پتہ ہے جو ٹارگٹس یہاں پہ جیسے میران بیس پہ اٹیک ہوا یا جو منحاس بیت پہ ہوا وہ ائرکافت جو ڈسٹرائی کیے گئے ان کا طالبان سے کو واسطہ ہی نہیں تھا وہ تو انڈیا کی کنسرن تھا تو وہ یا اور بھی کئی ٹارگٹس ایسے ہی ہیں میں بات اگر کبھی تو لمبی ہوتی ہے کہ انڈیا اور افغانستان ایک ہیں اس ایشو میں ملوث ہیں آج کارگر کی اسٹیٹمنٹ دیکھت ان کو کارگر ان سے مدد لے رہا ہے ایک سیکھنی ان کو ان کو جاتے جیتے ماریں ان لوگوں کو جو آلہ کار بنے ہوئے ہیں اور ان کو ظلیل کریں کہ تم دشمن کے آلہ کار ہو تم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں ان کی خاطر ان سے پیسے وصول کر رہے ہو یا ان کا وہ اگر اسلام کے خلاف ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی مدد کر رہے ہو بلکو یہ سوال براہ ہے لیکن سینٹر صاحب مجھے یہ بتاتے کہ پھر وقت بڑا پہ ہم کو پکڑ سکتے اس وقت کیا ہماری سٹیٹ سے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ اگر ادھر درون مارا گیا حکیم اللہ محسود پر تو ان میں اتنی طاقتی ہم بات نہیں کرتے آپ سے میرے پینت سوجی مار دیئے اور ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کچھ بھی آپ لوگوں کا قصورہ ہم دیر سے بات چیتی اگر سٹیٹ پر جو رسپانسی بیلی یہ نہیں ہو سکتا کہ سٹیٹ کے اندر ان کی اپنی سٹیٹ چلتی رہے اور ریاست خاموش بیٹھی رہے نوٹ اٹ آل بلکل نہیں خدا نہ خاستہ ایسا وقت اگر آ گیا خدا نہ خاستہ سنیں تو وقت آ گیا تو سٹیٹ نے تو اپنا کام کرنا ہے یہ بات نہیں ہے لیکن یہ سائی اگری کہ آپریشن کے بھی بڑی ویٹرکرشن اگر اس نے اگری کیا ہے کہ ہم نے باتشیت کرنی ہے گورنمنٹ اور پاکستان سے تو اپنے تمام فیکشنز کو ساتھ لے کے چلے اور ان کو کہے کہ کوئی ڈیسنٹ نہیں ہوگی ہماری کو سٹیٹی نہیں ہے اس سے آپ الگ ہو کے کوئی عملے نہیں کریں گے اس پروسس کو سبٹاج نہیں کریں اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کے یا انڈیا کے آت میں کھیل رہے ہیں تو اس پروسس کو سبٹاج کرتے رہیں گے اس کو دیریل کریں گے میرا آخری پیغام یہ ہے جو ایسے گروپ ہیں جیسے جنہوں نے آج کا یا کل کا یہ واقع کیا ہے یہ الٹی میڈلی پھر یہ طالبان سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جو بڑے گروپ سے وہ پیس پہ آ جائیں گے تو ان کو پر انڈل کرنا اور آسان ہوگا ان کو ہوت سوک کہ ایسا ہو تینکیو ویمج جنٹلمن پر جارنگ وی آن دے شو آپ دوبارہ جو سانیٹرس آپ نے بات کی سانیٹر ایفی کجوانے ایسے بیان کا پہلا حصہ دیکھ لیں ایسا لگتا ہے کہ محمد ایجنسی باہو نے رد عمل میں کہوائی کی ہو می بھی دے ایسا چانس اور یہ وہ چانس ہے جس کا سوات سب ذکر کرے ہیں کہ گیف پیس اچانس گیف دیالوگ اچانس لیکن بہت افسوس ان امام گھر والوں کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ ہیں جنہوں نے جن کے اس گھر والے یہاں پر موجود تھے جن کے ساتھ یہ کروائی ہوئی ہمارے بھائی تھے ہمارے لیے ہی لڑے تھے یقینا انتہائی افسوس ان کے لیے ساتھ ہمارے لیے قربان بہت بڑی قربان اندیس تھا اور ساتھ ہی ساتھ آج میوز اور وقیوز کے بہت رہونے والے واقعے کے اوپر بھی افسوس کا انصار کرتے ہوئے آج کے لئے اجازت چاہتی ہوں اپنا اپنے گھوالوں کا خیال بے کیے گا اللہ حافظ